دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ انڈو پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا بیٹریل ہے 1947 میں جو پارٹیشن ہمارا ہندوستان کا کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آتا ہے اسی وقت کشمیر کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کر دی گئی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلیف نے آپس میں مل کر جس طرح گرداسپور کا علاقہ ہندوستان کے حوالے کر دیا جو مسلم مچورٹی ایریا تھا وہ راستہ بند کر دیا کہ پاکستانی پنجاب سے کشمیر جانے کا ایک راستہ ہے اس کو بند کیا نتیجہ تاں امیجیٹلی جو فسادات شروع ہوتے ہیں کشمیر میں اس کے لاکھوں کے قریب مسلمان تو شروع ہی میں شہید کر دیا جاتے ہیں اور وائل ایک ڈیک مومنٹ کے جب سوا کروڑ مسلمان پورے ہندوستان سے مائیگریشنز کیلئے نکلتے ہیں پورے ہندوستان میں کوئی چالیس پچاس لاکھ مسلمانوں کو راستے میں زبا کیا جاتا ہے اور ایک پچاس لاکھ مہادرین کا ایک ریلہ پاکستان میں پہنچتا ہے پاکستان کی تعمیر کی وقت اب اس وقت کی پاکستانی حکومت کا حال دیکھئے کہ ہمارے پاس تنخائیں دینے کے پیسے نہیں ہیں پاکستان حکومت ٹینٹوں میں خیموں میں اور لکڑی کے کریٹوں پر بیٹھ کے اپنی حکومت چلا رہی ہے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا اس وقت قائد عظم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کسی صورت میں بھی کشمیر پر کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا جو وہاں کا ڈوگرا حکمران تھے مسلم میجورٹی ایریا پر حکمرانی ڈوگروں کی تھی انہوں نے بھارتی حکومت کو انوائٹ کیا کہ اپنی فوجیں داخل کرو چونکہ زمینی راستہ پاکستان سے بند کر دیا گیا تھا گرداسپور کی وجہ سے اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ پاکستان سواء اس کے کہ ایک جنگی حکمت عملی کے ذریعے کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے مگر یہاں بھی بیٹریل تھا کیونکہ جس طرح ماؤنٹ بیٹن نے اور لارڈ ریٹکلف نے اتنا بڑا بیٹریل کیا پاکستان کے ساتھ نقشے تبیل کر دیا آخری لمحے پر اسی طرح پاکستان کے پاس اس وقت فوجیں ہی نہیں تھیں جو تمام سیکنڈ ورل وار کے بعد جو انڈین فورسز پورے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی سیکنڈ ورل وار میں حصہ لینے کے لیے اس میں انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ سکھوں کو اور ہندو ریجمنٹس کو گورخاز کو پہلے واپس بلا لیا اور مسلمان ریجمنٹس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی نتیہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کے پاس آرمی ہی نہیں تھی اور جو چند ایک آفسرز بھی تھے جو کمانڈر ان چیف آف دی انڈین فورسز تھے اور جو پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف اپوائنٹ کیا گیا اوکن لیک اور جنرل گریسی یہ دونوں انگریز تھے اور قائد آزم کے حکم کے خلاف قائد آزم نے اس وقت حکم دیا کہ جتنی جو کچھ بھی فوج ہے اس کو لے کے کشمیر میں داخل ہو جائے کیونکہ انڈین آرمی جو تھی انڈین ائر فورس جو تھی وہ لینڈ کرنا شروع ہو گئی تھی سیرین اگر کے ائرپورٹ کی اوپر مگر اوکن لیک اور گریسی نے انکار کیا قائد آزم نے اس کے باوجود کشمیر میں اعلان جہاد کروایا اور پاکستان کے تمام ان ایریاز میں جہاں کسی قسم کے بھی ارریکلر دستے میسر ہو سکتے تھے خاص طور پر محصول ٹرائبز ٹرائبل ایریاز سے ہمارے سوات سے چترال سے گلگت سے وہ تمام مسلمان وہاں کے جو حکمران تھے اور جو خوانین تھے ٹرائبل ایریاز کے ان سے کہا گیا کہ ہمیں مجاہدین دستے چاہیے جو کشمیر میں داخل ہو کر کشمیر کو براہ راست ایک ڈریکٹ ایکشن کے دریئے پاکستان سے ملا لیں قائد آزم کے بارے میں یہ زہر میں رکھیے گا کہ اس وقت اس ٹوٹے پوٹے پاکستان میں دنیا نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم اس وقت قابل نہیں ہے کہ کشمیر میں جنگ کر سکیں قائد آزم وہ ریالائز کر چکے تھے کہ اگر کشمیر دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا پاکستان کا تمام دریا وہاں سے آتے ہیں پاکستان کا چین سے راستہ وہاں سے نکلتا ہے پاکستان کی تمام مستقبل کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر کشمیر پر یہ غداری ہم ایکسپٹ کر لیں تو قائد آزم رفیوز تو ایکسپٹ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلا جہاد کشمیر میں قائد آزم نے شروع کیا قائد آزم نے ہی مجاہدین دستوں کو استعمال کیا جو کچھ آزاد کشمیر آپ کو آج نظر آتا ہے یہ اسی وقت قائد آزم کے اپنی زندگی میں مجاہدین نے آزاد کرا لیا تھا